السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے جی تو دوستو آج لے کر آئیوں میں آپ سب کے بہتی مزیدار سی بہتی یمی بہتی آسان اور بہتی ہیلتی ریسیپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہرہ مسالہ فش تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری چھوٹی سی روگیسٹر کے اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے تو چرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہرہ مسالہ فش بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ یہ مزیدار سی ہرہ مسالہ فرائش فش بنانے کے لیے ہمیں اجزاء کی دورت پڑے گی تو دوستو فش بنانے کے لیے میں نے کچھ چیزیں لی ہیں جو کہ میں آپ کے لیے شیئر کرتی ہوں تو دوستو یہ میں نے تقریباً دو کیجی فش لی ہے جس کو میں نے نمک اور اجوائن لگا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسکوچے سے واش کر لیا ہے تو یہ دو کیجی فش لی ہے میں نے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہرہ مسالہ فش بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ہری سبزیاں ہی استعمال کریں گے تو اس لیے میں نے یہ چار سے پانچ عدد ہری مرچے نہیں ہے ہرہ لیسن لی ہے میں نے ادھرک لی ہے ہرہ دھنیا لی ہے میں نے اور دو عدد ہم لیمو لیں گے اور یہ میں نے تقریباً آدھی پیاری سے تھوڑا کم یہ دہی لیا ہے تو ہرہ مسالہ فش کے لیے ہم نے گرین پیسٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مسالہ لی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ کچھ مسالہ لی ہیں میں نے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے یہ چارٹ مسالہ لی ہے آدھا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ بھی ہے آدھا چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ میں نے یہ نمک لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابقیات کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اور یہ میں نے ہلکا سا ایک چٹکی زردہ رنگ لیا ہے ہرا رنگ لیا ہے آپ کی مرضی آپ نہ ڈالیں اور یہ میں نے آدھا چائے کا چمچ لیا ہے اجوائن لی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے یہ کسوری میتھی لیا ہے اور کسوری میتھی کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ چائنیز رمک لیا یہ بھی میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے سوکا دھنیا کا پاودر لیا ہے تو چلیں دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گرین پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں گرین پیسٹ بنانے کے لیے ہم گرینڈر میں سب سے پہلے ادھرک ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہرا لیسن اٹ کر دیا ہے ہرا لیسن ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ہرا دھنیا اٹ کر دیں گے اور ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہرے مرچوں کو درمیان سے کٹ لگا کے ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے تو گرین پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے میں نے باول میں نکال دیا ہے تو چلیں اب ہم فش کو مسالہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ گرین پیسٹ فش میں ایڈ کر دیتے ہیں اور گرین پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہ دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے مسالے لیے ہیں میں نے کوئی بھی ریڈ مسالہ یوز نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہ مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے مسال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے اچھے سے فکش میں لگ جائیں تو یہ میں نے فکش پہ اچھے سے مسالہ لگا دی اس کو اچھے سے مسالے سے کور کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر لیمو کا رس ایڈ کرتے ہیں تو یہ لیمو میں سٹارٹ میں رکھنا بھول گئی تھی تو یہ دو عدد میں نے لیمو لیے ہیں اس کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے اور درمیان سے کٹ لگانے کے بعد اس کا سارا رس جو ہے ہم فش کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا سارا رس نکال لیں گے لیمو کا رس ڈالنس اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہوگا تو آپ کبھی بھی چکن بنا رہے ہیں جو بھی چیز بنا رہے ہیں لیمو کو رس لازمی آئیڈ کیجئے گا بہت یمی ٹیسٹ آتا ہے اس سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک لیمو پہلے اس کا رس نکال لیا اب میں دوسرا لیمو کٹ کر رہی ہوں اور دوسرا لیمو کا رس میں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو یہ میں نے فش کو اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے اور اب میں اس کو پوری رات رکھ دوں گی تھا کہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے لگ جائے اس میں تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت یمی ہو اگر ہم اس کو ابھی سے فرائی کریں گے تو بہت یمی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو اس لیم پوری رات رکھ دیں گے تو میں نے فش کو پوری رات رکھ دیا تھا اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پلیٹ میں میں نے ایک کپ مہدے اٹ کر دیا ہے مہدہ اٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر چاٹ مسالہ اور یہ تھوڑی سی میں نے اسے میںkaha milch اور zira کا پاوڈر ایٹ کیا ہے اور سپوون سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب میں یہ ایک ایک کر کے فش کے پیسز لوں گی اور اسے اچھے سے مہدے سے میں ایک پیس لیا اس کو اور میں نے کوئی پانی ایٹ نہیں کیا مہدے میں جAmericans کی دستنگ کر رہی ہوں میں یہ مہدے سے اس کی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا مہدے اس پر میں ڈال کر اس کو اچھے سے کور کر لوں گے دونوں طرف سے تو یہ دیکھیں یہ کہیں سے بھی جو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں مصاب میدہ لگا ہو اور کہیں پہ نہیں اس نے ہم اس کو ہاتھ سے اچھے سے کور کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو کور کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے پیسز میں اٹھاتی جاؤں گے اور اس کو بھی میدے سے اچھے سے کور کر لوں گے میں تو فش کے جو تمام پیسز تھے اس پہ میں نے میدہ لگا کہ اس کو اچھے سے کور کر لیا ہے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو فرائی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک قدد کڑھائی لیں گے اور کڑھائی کے اندر ہم آئل ڈال دیتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد جو میں نے فش کے پیسز رکھے تھے اس کو میں نے تقریبہ بیس منٹ رکھ دیا تھا اور بیس منٹ کے بعد اب ہم اس کو ایک ایک پیس کر کے اس میں اٹھ کر دیں گے پہلے میں نے ایک پیس ٹال دیا پھر دوسرا پیس ٹال دیا اور پھر میں نے تیسرا پیس ٹال آیا تو تقریباً تین تین پیس کر کے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے فش کو اٹھ کرنا ہے تب آپ کو یاد رہے کہ فلیم ہائی ہونا چاہیے لیکن جب ہم اس میں فش اٹھ کر دیں گے تو ہم فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے تاکہ فش جو ہے وہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائے اور اوپر سے زیادہ جلے نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک طرف سے پک کے گولڈن ہو چکی اس لئے میں اس کو پلٹ رہی ہوں اور پلٹ کے ہم اسے دوسری طرف سے بھی پکا آئیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے پک جائے موسیقی تو وقفے وقفے سے ہم اسے پلٹ کر اچھے سے پکاتے رہیں گے پہلے اکتر سے پکا لیں گے پھر دوسری طرف پکا لیں گے اس طرح سے ہم اسے جب پلٹ پلٹ کے پکائیں گے تو فش ہر طرف سے اچھے سے پک جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش اچھے سے پک کر گولڈن ہو چکی ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اوائل سے تو یہ دیکھیں میں نے فش کو کڑھائی سے باہر نکال لیا اور اس کو سائٹ پر رکھ دیا ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کی جو فش شیمپڑے اس کو بھی فش کے پیسے اس کو اٹ کر دیں گے اس کے اندر اور باقی کی فش کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں تو جب تک یہ فش فرائی ہو رہی ہے تب تک ہم اس کی گارنشنگ کے لیے سمان تیار کر لیتے ہیں سلاد رائے تک تیار کر لیتے ہیں تو یہ میں نے کھیرہ لیا ہے اس کے بارک بارک ہم کتلے کٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کے بارک بارک کتلے کٹ کر لیں گے اگر آپ کو کھیرے کے چلکے نہیں پسند تو آپ اس کے کھیرے کے چلکے بھی اتار لیں اور اس کے بعد اس کے بارک کتلے کٹ لیں لیکن میں کھیرے کے چلکے ساتھ ہی اٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ میں نے ایک ادار ٹیماتر لیا ہے میں نے اس کو بھی واش کر کے اس کے بارک بارک ہم کتلے کر لیں گے تو ٹیماتر اور کھیرے کے بارک بارک کتلے میں نے کر لی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی گھانشنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو میں نے جس پریل میں میں نے فش کو رکھنا ہے اس میں میں نے یہ کھیرے کے کتلے رکھ دیا کناروں پر اور اس کے بعد یہ میں ٹیماتر کے کتلے رکھ دوں گی اور اسے طریقے سے میں اس کے اندر باقی کے کھیرے اور ٹیماتر کے کتلے رکھ کر اس کی ڈیکوریشن کر لیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس قدر آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اس کو پیارا سا خوبصورت سا سجائے لیے اور اس کے بعد ہم یہ ایک ادت پیاس لیتے ہیں اس کو بھی ہم چھیل کر دھو کر اس کے بھی ہم گول گل کطلے کاٹ لیتے ہیں بھارگ بھارگ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تیز چوری کے ساتھ اپنے پیاس کو بھی کٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے پیاس کو بھی بھارگ بھ�ڈی کٹ کر لی اور اب میں اس کے جو میں نے اچھے تیار کید اس کوwealth سے واش کر لوں گی اس کو تھوڑا سا میں نمک لگا کر محص سے مسل لوں گے اور اس کے بعد ہم اسے واش کر لیتے ہیں اور یہ فش جوวہ جو بینے فرائی اور لکھ یہ سیکھتے لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی گولڈن ہو چکا ہے فش miss رجی ہو چکی ہے اور اب اس کو نکال لیکھتے ہیں اور اب ہم flame کو off کر دیتے ہیں اور جو uniforms میں نے رجی کیا تھا جس میں میں نے کھیرے اور bosift مستچ کتلے سے رکھے تھے تو اس کے میں فش کے پچھے سرک دوں گے اور اس کے بعد میں اس کے درمیان میں ڈال لوں گی پیاز جو کہ میں نے باریک پیاز کٹنگ کی تھی تو وہ میں نے پیاز لی ہے اور یہ پیاز میں اس طریقے سے اس کے درمیان میں سیٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے کس قدر اس کو سادگی کے ساتھ دی کتنا خوبصورت ایسا سجا لی ہے جب تک کھانے کی لک اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کو اس کا ٹیسٹ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ کھانے کی لک چو ہے بہت ہی زبردست ہونی چاہیے تھوڑی سی میند اس کی گھانشنگ پہ کر لیا کریں تو اس سے اس کی لکھ اور بھی زبردست ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی لیجے جناب بہت ہی مزیدار سی ہرا مسالہ فش ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں بھی بتا دیں آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور ساتھ میں میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو میری آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نیچے گھنٹی ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ دلہ پھر سے حاضر ہوں گے کوئی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے گا شکریہ